اسلام علیکم آل فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے یہ ہماری آج کی موڈل اور آپ کے لیے میں لیکے آئی ہوں فیشل اور فیشل میں بہت اچھی ٹیپس جو کہتے ہیں کہ ریزلٹ نہیں ملتا فیشل کا تو آپ نے اچھا سا مساج کرنا ہے یہ دیکھیں میرے پاس ہے جسیکا کی کٹ ہے جسیکا کٹ کو میں یوز کروں گی آپ کے پاس جو بھی فیشل ہیں آپ ابھی وہی یوز کریں میں یہ نہیں کرتی کہ آپ جسیکا ہی ٹرائے کریں تو فیلحال میرا مقصد تھا آپ کو اس میں اچھے اچھے ٹیپس دینا بتانا اور یہ بلیج ہے یعنی ٹونٹی والیوم یعنی کریم اس کی اور پھر اس میں ہم پورڈر ایڈ کریں گے بلیج کا یعنی بلونڈر اور یہ فیشل کے حساب سے آپ نے کرنا ہے پورڈر کو ایڈ اور اچھے سے مکس کر لینا ہے کوئی بھی دانہ نہ رہے اس کا اور اچھے سی مکسنگ کر دیجئے گا اور یہ کورٹن کے ٹاول مارکیٹ میں ہے تقریبا یہ چھے سو کا پیک ملتا ہے اور بہت اچھے ہیں یہ یہ واشیبل ہیں اور اس کے کتنے سارے فائدے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی جڑائی اگر آپ اس پہ نوز اور آئیز بنا کے اس کو کٹنگ کر لیں گے تو فیس ماسک بھی اسی سے بن سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پھٹتے نہیں ہیں اس کو دوبارہ واش کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں سپنچ کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کریم کو ساف کرنا چاہتے ہیں یا بلیچ اتارنا چاہتے ہیں تو اسی سے آپ فیس کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ واش کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ آپ اس کو پھر پھینک دیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈل کی آئیز کتنی ڈارک ہے کلر کافی ڈال ہے اور ابھی بلیچ ہو رہی ہے ان کے اور ابھی بلیچ اپلائے ہو رہی ہے اور اچھے سے اس کی ٹائمنگ پوری کریں گے بلیچ کی ہم دس منٹ دس منٹ کے بعد پھر اس کو رموک کر دیں گے اور یہ دیکھیں بلیچ کی دس منٹ ہو چکے تھے تو اس کا بھی میں نے مساج کیا کیونکہ جب بلیچ ڈرائے ہو جاتی ہے یا پھول جاتی ہے تو وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے تو آپ دوبارہ سے ہینڈ کو پانی لگا کے یا پھر گلاب کھرک لگا کے کچھ بھی آپ بیوز کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ بلینڈ کر رہیں گے تو پھر اس کی جو جو اس کا کام ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کر دے گی تو ایسے کر کے آپ بھی بلیچ کو یہ نہ کیا کریں کہ لگا کے چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ کوٹن کا ٹاول اور اسی سے ہی میں بلیچ رموک کر رہی ہوں اور اس کے بہت سارے فائدہ ہیں اسی سے ہم آج افیشل کرنے والے ہیں جن کے پاس ہیڈرہ یونٹ نہیں ہے ویکیو مشین نہیں ہے کوئی بھی مشین نہیں ہے تو وہ اس کوٹن ٹیشو سے اچھا سا مساج کر سکتے ہیں اور یہ میں نے پہلا سٹیپ کلینزنگ لیا بلیچ ہم نے رموک کر دیا آپ نے دیکھا ہے کہ بلیچ کے بعد بھی موڈل کا کلر کافی ساف ہو گیا اور یہ مساج آپ خود ہی دیکھ لیجے گا میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالیے ڈوٹیل سے مساج کے اوپر آپ وہ بھی چیک کر لیجے گا سٹیپ بے سٹیپ ہم فیز کا مساج کریں گے اور یہ دیکھیں کیسے نوز کا اپر لپس کا آئیز کا فور ہرڈ کا مساج کیا جا رہا ہے تو آپ نے جو بھی کریم لینی ہے پہلے اس کو پانچ منٹ مساج کرنا ہے ہاتھ سے پھر اس کے بعد آپ ٹاول کوٹن کا لے کے اس سے بھی مساج کر سکتے ہیں جن کی سکن ڈرائی ہو ریس ٹائم پہ ہیں اور جن کے اکنی بھی ہے تو فیلحال اس کا طریقہ اکنی والی سکن کا تھوڑا سا چینڈ ہوگا ابھی ہماری موڈل کے کچھ بھی نہیں تھا یہ دیکھیں کارٹن کا ڈرائی ٹاول میں نے لے لیا ہے اس کے ہمیں ایک پوٹری بنائیں گے یہ دیکھیں چاروں کونر کو فولڈ کیا اور یہ ایک پوٹری بن گئی اور اس کو ہم یہ دیکھیں ایسے مساج کریں گے اور یہ دیکھیں پلینزنگ ان کے فیس کے اوپر اپلائے ہیں اور اب پوٹری کو لے کے میں یہ دیکھیں ہم سائیڈ پہ کھڑے ہوگے ایک ہاتھ سے بھی مساج کر سکتے ہیں اور دو ہاتھ سے بیک پہ جا کے ہم مساج کر سکتے ہیں پھر دو پوٹریوں لینے پڑیں گی فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں اور جتنا بھی افیشل تھا میں نے سٹیپ دا سٹیپ پہلے پانچ منٹ ہر مساج کو ہاتھ سے کیا پھر اس کے بعد میں نے پانچ منٹ اس ٹاول سے کیا مساج اور ان کی سکین اتنی سموت اتنی اچھی ہو گئے تھی کہ ہمیں کوئی بھی گیجٹ گیجٹ یوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ٹاول کو یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کے ایکنی ہے یا بلیک ایٹس وائٹ ہیڈ ہے تو وہ ٹاول کے جگہ مل مل کی جو پٹی ہوتی ہے میڈیکل سٹور سے ملتی ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ رگڑنا نہیں بس نارمل سا اپنے رکھتا ہے اور اسی سے سارے مساج کیے تھے میں نے اور بہت اچھے لازٹ پر ریزلٹ ملا تھا فیلحال میرا جو موبائل ہے اسی کا ریزلٹ ہے کوئی ویڈیو کو میں نے ایڈیٹ ویڈیٹ نہیں کیا اور یہ لازٹ ماسک ہے سٹیپ سٹیپ میں نے مکمل فیشل کر لیا آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے یوز ہوتے ہیں فیشل کے سٹیپ ویسے ویسے میں نے یوز کر لیا اور یہ ہماری موڈل کے ماسک لگ گیا ہے اور ماسک کو ہم ٹرائ ہونے دیں گے اب ماسک رموک کر دیا میں نے اور یہ سکین ٹونر تھا میرے پاس جس بھی کمپنی کا ہے آپ کے پاس آپ وہ یوز کر لیجے گا اور یہ دیکھیں فیشل کرنے کے بعد ماسک بھی ہٹانے کے بعد پھر میں نے ٹونر کو یوز کیا ٹونر لازمی لگایا کریں کیونکہ یہ جب ہم کیمیکل کوئی بھی اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکین کا پی ایچ لیول ان بیلس ہو جاتا تو یہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو پھر بیلس کر دیتا ہے اور یہ میرے پاس کورڈ کریم تھی اور لازٹ پہ آپ لازٹ پہ یہ کورڈ کریم لگایا کریں کسٹمر کے اس سے کیا ہوتا ہے اس کی سکین جو ہے بہت سوفٹ ہو جاتی ہے اور بہت نرم سی آپ کو فیل ہوگی ملائم یعنی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شائنی اتنی بھرکی نہیں ہم نے لگا نا گرمیوں میں لگا کے آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے اور سردیوں میں آپ نے لگائی رکھنا ہوئی ہے دیکھیں ریال ارزلٹ واو کمال کا ارزلٹ